بچوں کو دعا ہے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے تاروں سے کریں باتے میرے پہلے میمان اپنی محنت لگن اور اپنی بے باغ اندازے گفتگو کی وجہ سے میڈیا میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں حالی میں وہ جی این فیملی کا حصہ بھی بنے ہیں تشریف لاتے ہیں پرگرام کلیش کے میز بان مسٹر اور میسز امران خان میرے پاس آئیے بھابی اور امران خان صاحب آپ بھی در آئیے یہ چھوٹا سا کٹھہرا ہوتا ہے ہمارا یہاں پر صوری سی حاضری ہوتی ہے یہاں پر کچھ باتچیت ہوتی ہے یہ بتائیے کلیش کیسا جا رہا ہے مطلب پروگرام کی بات کر رہی ہوں آپ لوگ کچھ اور نہ سمجھے گا ہمارا کوئی کلیش نہیں ہے پروگرام ہے اس میں ابھی وہ آپ لوگ بتائیں گے ابھی میں نے تو شروع کیا ہے تھوڑے دن ہوئے اور فیڈبیک تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے مجھے تو مزہ آ رہا ہے لیکن لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے وہ آپ لوگ بتائیں گے تشریف رکھیں گے میرے اگلی مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے محنت لگن اور قوم کے خدمت سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سچے اور کامیاب سیاستدان ہے تشریف لاتے ہیں تبدیلی سرکار کے اہم رکن صداقت علیہ باسی صاحب امیران خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آج اب ہمارے شو پر آئے اور ساتھ ساتھ بھابی کو بھی لے کر آئے بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی بلکہ میں مجھے جب کہا آپ کی ٹیم نے کہ جوائن کریں اور ہمارے پروگرام میں آئے اس سے چینل کے اوپر جینن پہ یہاں آنے سے پہلے جو پروگرام ہائی لائٹ تھے جن کو ہم کبھی تیلیویجن سوچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے تھے ان میں ایک آپ کا شو ہے اور اس میں بڑی اینرڈی ہے آپ کے شو میں اینرڈی ہے بلکہ مجھے دعوت دی کہ میں اپنی بیگوں کو ساتھ لے کیا ہوں میں نے ان کو بتایا جی میں بلکل جاؤں گی حالانکہ بہت سارے شو میں میں نے کہا کہ مرسات جاؤ ایک ادھے شو کے علاوہ یہ کبھی کہیں نہیں گے تینکیو فو کمنگ بھابی بھابی بہت بہت شکریہ ہی تینی پیاری چی لگنہی یہ تینی پیاری پیاری موسکرہ دے رہی ہیں بہتر ہم آپ سے بہت کچھ پوچھیں گے بھی ان کے بارے میں اور جب تنگ کریں گے تو ہم سے لڑنا نہیں آپ نے بلکہ ہمارے ساتھ دے نا بلکل آپ پلائے جی این این کا حصہ بن کر کیسا لگ رہا ہے فیڈ آئیے ہیں جی ابھی تو تھوڑے دن ہوئے ہیں اور فیڈبیک ابھی جو جاننے والے لوگ ہیں جو قریبی لوگ ہیں وہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں وہ فیڈبیک دے رہے ہیں تو ابھی دکھ پوزیٹیف فیڈبیک ہے جو پبلک فیڈبیک ہے جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس میں بہت ساری پوزیٹیف چیزیں ہیں بڑا پروفیشنلی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس سسٹم ایک اچھا بنایا ہے جی این این نے دوسرا یہ ہائی ٹیک چینل ہے جو ایکپمنٹ یہ یوز کرتے ہیں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ لیٹسٹ ہیں جدید ہیں تو آپ کو بڑی سپورٹ رہتی ہے ان چیزوں سے جدید نہیں ہے کچھ قدیم بھی نہیں عمران بھائی جی میں چاچا سڈا جالا بھی اجاد نہیں سی ہوئے جو دولا چاچا سڈا اور چاچے نے دیکھ کے اثار یا مہلیا چیزیں آئیں گا سن دنیا چاچے نے آگے کہا سی کہ سوک سال بعد جالا اجاد ہوئے گا کوئی آپ نے برکت کے لیے بھی لوگ رکھنے ہوتا ہے نا ہاں دیکھیا جیڑے بڑیاں دی عزت کر دیا کتھے پہنچیاں جی آئے تو اتھا ہی بیٹھے رہنا ہے اور عزت کرتے تیسی ہونا دن آلی بیٹھے ہیں چاچے بر کے بندے نا برکت نہیں پہنتی چاچا کوئل بیٹھا ہوئے تو بندے نے کتا پہیا مران بھائی نا ماشاءاللہ بول دے ہی اتنا خوبصورت نے گریس فولنے کے انٹرپٹ کرلو دلی نہیں کردا ڈکھتے خوبصورت نہیں آپ کو ڈکھتے بھی خوبصورت ہے یہ تیو بھائی نا چاہیی اسی بچ پنچ نا ابو نہیں دیکھو بھی رات کو لیٹ نہیں آنا ہے اور یہ جو آپ لہا پروائی کرتے ہیں یہ بالکل نہیں اور پر شروع کرنا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے اور واک پہ بھی جانا ہے نا میرا گھر میں بچوں پہ ہاں فیملی پہ کتنا انفلونس ہے یہ بیٹھیں پوچھیں گھر میں کیا ہوتا ہے گھر میں بچے ان پہ کمان کر رہے ہیں بچے جہاں کہتے ہیں یہ بچے جہاں چلائیں گے وہاں چلنا ہے تو آج ادھر جانا ہے بابا بابا نے گاڑی میں بیٹھے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر بچے گھماریں گائیں اور ہماری بہن کیا سلوک کرتی ہے میں پولائیٹ ہوں ان کے انسا مزادہ بچے اتنا کچھ کر لیتے ہیں کہ بچے بہت کسر لیتے ہیں یہ سارا دن بچوں کو بتا دیتی ہے کہ یہ میشن ہے یہ بابا سلک رہا ہے اور یہ میشن نہیں ہے آج کل کے بچے وہ نہیں ہیں جو ماہوں کی سنیں وہ خود سے ہی اتنے ہیں کہ ست سمجھ ہے ان کو کہ باب سے کیا کروانا ہے میں پڑھ رہا تھا کل مجھے اپنے بیٹے کی آواز ہی وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا میں بتاؤں بابا کو کیا بات کیا تھی اب میں ابھی بھی وہی سوچ رہا ہوں مجھے اگر پتا بھی جائے تو میں نے کیا کر لینا ہے صداقت صاحب ہمارے سے تشریف رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ ہمارے شو پر تشریف لے کر آئے بہت شکریہ آپ نے بلایا دعوت دی لاہور میں ہم آئے باتے تو میں نے کہا چلے آپ کا بڑا مشہور یہ شو ہے بڑی تعریف سنی تھی تو ابھی دیکھ کے بڑا خوش ہو رہی ہے کہ آپ یہ آپ کے جو پرفارمرز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان کو بڑا فالو کرتے ہیں بڑا عرصہ دراس سے بہت اچھا لگ رہا ہے پھر امران بھائی ہیں میسیز امران ہے ان کے ساتھ بھی مارا ایک اور طرح کے ماہول میں انٹریکشن تو رہتا ہے بلکہ انٹریکشن کم اور انکاؤنٹر جیدہ ہوتا ہے بہت شکریہ 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 سانے امران صاحب ہمیں امران صاحب ہمیں فساتے ہوتے ہیں امیش دوچه لوگ گھومنے کے لئے مرے جاتے ہیں ہم تو ہیں ہی جاتے ہیں مری کے نہیں ہیں وہ گھومنے کے لئے مری جاتے ہیں جو مری والے ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں بیکھا جمعہ نہیں میں کہا سی جامتے پہیا ایک باری مری میں اب اتنے درخت نہیں رہے جتنے پلازے اور کھمبے بن گئے ہیں وہاں پہ اب جو نیا حکومتی آرڈر ہے کہ اگر ایک درخت جہاں کٹے گا وہاں پہ دس درخت لگیں گے لہذا کسی جگہ پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے کسی سڑک کے لیے اگر ایک درخت کٹے تو اس کا پیسے لے کے اس کی جگہ دس درخت لگاتے ہیں یکے انشاءاللہ آپ کاٹ بھی نہیں رہے اور جہاں کبھی کاٹنا پڑتا ہے اس کی جگہ دست درخت لگاتے ہیں ہیں چاچا جی آپ بھی مری کے ہیں میں تو ابھی آپ کو وہاں نہیں دیکھا نہیں نہیں ہے مری کے نہیں ہے ڈاگر آپ مری سے آگے جائیں نوی سے نقی جایا وہاں پہ پوائنٹ آتا ہے چاچا پوائنٹ یہ بات آگے صرف جنگلی ہے پتہ نہیں کیا چاچا کہیں چاچی ہوتے مریزینہ ایدھا یا او مریزینہ پاسی ہوتے ہیں کہ شہر دی ایٹم لگ رہی ہے جنگل دی ایٹم ہے تو یہ نا اس نے ہی لوا رہی ہے کیونکہ سڑکو سڑک نہیں جاندے ہیں جاندے ہی درختوں 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 پہلے باندھر پوائنٹ آنڈ ہے تو وہاں پوائنٹ ہے چاچا پوائنٹ ہے چاچا پوائنٹ آنڈ ہے تو جڑے بچے چھلی کھا رہے ہیں انہوں کو لوگ کھچکر لیا جاند ہے باندھر چھلی کھوندے ہیں انہوں کو باندھران کو کھو کے دوڑھا بابی سچی سچی بتائیے کچھ بھی پکاتی ہیں ان کے سامنے رکھتی ہیں تو سبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں تندر میں کوشن نہیں ڈالا یہ دیکھیں ناظرین کیا ہال ہو گئے مرچوں کے دام بڑھ گئے تو میری بیوی نے کھانے میں مرچ نہیں ڈالی ہے فکر کھانا گھلا رہی ہے مجھے حد سے حد کہ چینی ڈال دی تو نمک نہیں ڈالیا کیونکہ نمک مارکٹ میں آویلیبل ہی نہیں ہے تو ہر کام میں تدزیہ شروع کر دیتے ہیں یا کہتے ہیں کھا لیتا ہوں نہیں جب بھی کوئی کوکنگ کیا ہے کوئی ڈیفرنٹ بنایا ہے تب تو سپیشلی بتاتی ہوں کہ آج میں نے یہ ڈش بنایا ہے ڈیفرنٹ کیا بنایا ہے ڈالو ہوت بنایا ہے اس میں تھوڑا سا دیکھ کے کھاتے بنا ڈیسی کھانوں کے تو لور ہے آہا ہاں جی ڈیسی کھانے بہت سیدی لکھا لوگ کہ تو نہیں ہے ہم کیسے مانے شکاری نے کھان پکان تکلیف نہیں کر دے یہ زندہ ہرن تے نمک پا کے تے انہوں چاپی جانے کیا بات ہے کیا بات ہے میں جو شکار لے کر آتا ہوں کھانے کے لیے ہاں میری ایک بڑی خواہش ہے کہ میری بیگم شکار پکائے اور میں کئی سالوں سے مار کے لا رہا ہوں اس نے آج تک شکار نہیں پکا شکار ہمیشہ مجھے خود پکانا پڑتا ہے یا میرے کچھ دوست ہیں میں ان کو بلاتا ہوں وہ پکاتے ہیں ہاں یا شکار میں خود پکاتا ہوں میرے گھر میں شکار کوئی نہیں پکاتا آپ نے چھوڑتے کہ شیاسدان نہ دا شکار کرتے ہیں ایسے کی شکار کرتے ہیں چاچا یہ سیزن ہوتا ہے میرے لیے جیسے اید آتی ہے نا لوگوں کے لیے آپ سمجھے اید آرہی ہے شکاریوں کی ہمارا پہلے بٹیڑ کا شکار ہوتا ہے پھر مرغابی کا شکار کھل جاتا ہے پھر ہم وہ کھیلتے ہیں پھر ہمارا شکار کھلتا ہے وہ شکار کھلتے ہیں اس کے بعد ہمارا شکار کھلتا ہے ہرن کا آئی بیکس کا تو جو جو پاکستان میں شکار کھلتے ہیں جس جس ایریا میں اس ایریا میں ہم ٹریبل کرتے ہیں انہوں نے علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں وہاں شکار کھیلتے ہیں اچھے تو آج تک آپ نے سب سے بڑا شکار کیا کیا ہے میں نے جی آئی بیکس کا شکار ایک کیا تھا وہ تو بڑا مہنگا شکار ہے اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس وہ تراؤفی ہنٹنگ ہے اور پیسے جمع کر SARG وہ تاؤں ہونے پینوے و смысیmund آئے نہیں آئے ساڑے بہت سے کو باندر ہی لائے جا ہمدے اوہ مالکہ اسے ہی لائے اوہ مالکہ اسے ہی لائے جا ہوں پندہ پندہ تینے مو بارے خوب ہے اوہ کھا دی تو میں تو جدا ہون لگا اوہ مالکہ نہیں ہونے کہ جوڑا لے جانا نہیں نہیں انہوں نے لے جانا کیوں کہ اے ڈیمیج باندر ہے ماشاءاللہ مران خان صاحب نو جیڑی بھی گلے کہنی ہے نو کہہ دے پچادن کے ہونا تاک اچھا جی سیت کاڑ بنا آدھتے ہیں وا 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 کہہ دے جیتھو مارجی دوایی لائے لے سیتا آنو کاڑ دی کی لوڑا جنیاں تو ڈیاں سیتاں ایک ٹی کا ادھا ادھا کر کے دو نو لبالوں پانچ چھ سال تو آنو کوئی ضرورت نہیں بیمار ہوں پندہ چاچے نو بشان ہے ہی چاچے نو جان دا یہ دے کوڑوں دے تیز باسنگی تے جاگ پٹیاں کرایا او کیوں اس لحظ پٹیاں کرا لیاں چاچے بات جان دا بیر بھی دا کراؤں نیاں درماؤن سویرے بچه سکول زینہ جایاں تو رو ہی جایاں سویرے آپ نو سمجھاں لگا بیٹا سکول جاتے ہیں روتے نہیں شیردہ بچه روندہ نہیں شیردہ بچه سکول بھی نہیں جاندا آن رہا نرمل آرہ سادہ جانتوں ڈیننوں ویہلو تیرے ورکے بندے نا ٹنگی کمیس چھو بڑ دی شہر نے اس سے کم بخم کی To BEC ملنی جائی دیا میں آری جائمی لیلی ترکو لیل سن لو ایک دن نسا نسا کا رہا ہے تا فٹا فٹ لک گیا بی بی کہ اندھی تانو کی ہویا کہ اندھا مرے بار سپریہ لے آئینے نرمل ہاں جی آپ نے شہورنا چگڑا کرنڈائی اندھی آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ کی تین شادیاں ہوئی ہوئی ہیں مرے ساتھ آپ نے فراود کیا مرے ساتھ دوکہ کیا اگو ایدا بندہ کا نا فراود کا دو مرے ساتھ میں تمہیں ملکا شہزادی رانی کی طرح رکھوں گا ایم ایک دن چھتر کھا لے کیا؟ گنگا بن کے مانگ رہا سی تا کسی نے پانس ور پیادی دیا تو خوش ہو کے کہندہ ہے تینکیو تیر میں کوئی سون لیا کی گالزون زیادہ گلہ نہ کریا کر ساٹھے نو سور پیدا تیرے تو سونا باندر ملیاندہ اے پرانیاں گلہ نو سو والیاں تیرہ ساوزا تمہل ہے کیا تیرہ سا خرچے ہی ساٹھے کو نو مفت لائیا اچھا اچھا دربار تے کیا؟ دربار تے بابا یہ بیٹھتے کہنا میں نہیں بابا ہونہ نو ماندہ اچھو تیجو دو انہ دا پریاں گلہ دیکھیا دے گاؤن لا گیا کیا؟ جے میں بیکھاں ابلا والے کچھ نہیں میرے پلے جے بیکھاں بابا تیرے گلے والے 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 ہمارے والے 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 والا داروں سے کرے باتیں اچھو صداقات صاحب میرا آپ سے سوال ہے آپ ایک سکول ٹیچر بھی ہے ٹھیک ہے سیاست میں آنے کے لئے بڑے سرمایی کی ضرورت ہوتی ہے تو قومی سیمبلی کے لئے الیکشن لڑنے کے لئے جو سرمایا ہے آپ کے پاس وہ کہاں سے آیا میں نے ایکنومکس میں ایم ایسی کی اس کے بعد ایم فیل کیا اور پھر میں تقریباً پندرہ سال میں نے یہ اے لیولز کو اے لیولز ہوتی ہے اس کو پڑھایا پھر میرے اپنے سکول بھی ہیں چار اور پھر میں اچھا خاصا مطلب ہم اپنا کھاتے پیتے خاندان سے بھی ہیں پھر پاکستان میں سیاست میں آنے کے لیے آپ کو خالی جو ہے نا وہ بدقسمتی سے خالی نظریات اور خالی افکار کے علاوہ آپ کا گھر بھی چلتا ہونا چاہیے آپ کا ایسا دیرہ ہو جہاں لوگ آئیں آپ کے پاس ان کو چائے پانی ہو پی ٹی آئے ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تھا جس میں میرے جیسے پروفیشنل لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہم سیاست میں آئیں اور او دے لیں زلے کے ڈیویزن کے پنجاب کے پروونس کا میں پریزیڈنڈ آؤ نوٹ پنجاب کا یہ شاید عمران خان صاحب کی جو سوچ تھی وہ ہے سب کچھ ہونے کے باوجود عمران خان کہہ رہے کہ میں بڑا تگڑا آدمی ہوں سب کچھ ہونے کے باوجود میں نہیں سمیتا ہوں کہ اگر روایتی سیاست ہوتی تو میں ایم این اینا بند باتا ہے اتنا اس میں پیسے لگتے ہیں لیکن میرا تھوڑے پیسوں میں اور میری جو لوگوں سے پی آر تھی لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا ملنا ملانا تھا ایک میری ساکھ تھی میرا خاندان برادری بھی وہاں کا ہے تو یہ سارے مل کے تو تو قومی سیمبلی کے الیکشن کے لیے جن کے قلاب یہ الیکشن جیتے ہیں ان کی تو اب طاقت کا اندازہ کریں عباسی صاحب یہ جن کو آپ نے ہرایا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کو آپ کے وہ محلے کی ہیں علاقے کی ہیں کیا آپ دل سے کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں دیکھیں ابھی ان کا کیس چل رہا ہے کرپشن کا جو عربوں کی کرپشن کا کیس ہے ایل این جی کا ایل این جی کا پاکستان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کتنا انبولڈ ہیں یہ نہیں ہے یہ سامنے آ جائے گا اگر آپ کیس کی تفصیلات پڑھیں تو واقعی ہول اٹھتا ہے کہ عربوں روپے کا قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے حکومت پاکستان کو لاکھوں ڈالر دینا پڑھیں ٹھیک ہے اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہی تھی انڈر ٹیبل کبھی کسی نے اسے لفافہ دینی کی کوشش کیوں میری ریپورٹیشن ہی بہت بری ہے تو ایسے لوگوں کو تو بنتا ہے نا کبھی کسی نے عاموں کی پیٹی بھیجی ہو اچھا یہ ابھی پچھلے دنوں عاموں کی پیٹیوں کا چکر چلا جو اسمان بودھار صاحب نے بھیجی ہیں مجھے ایک خاتون کا فون آیا ڈی جی پی آر سے انہوں نے کہا سر اپنا ایڈرس دے دیں وہ کچھ آپ کو اچھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عام بھیجنے اچھا شاید میرے موہ میں پانی آجاتا انہوں نے کہا کہ خاص بھیجنے کچھ تحائف آپ کو بھیجنے وزیراعلا پنجاب کی جانب سے تو آپ اپنا ایڈرس دے دیں میں نے انہوں نے کہا بی بی ایڈرس میں دے دیتا ہوں لیکن میں سرکاری توفہ نہیں لیتا وہ آپ ان کو بتا دیجئے گا اچھا انہوں نے کہا جی آپ پہلے ایڈرس لکھوا ہے میں نے ایڈرس لکھوا ہے میں نے کہا جی اس کے اوپر آپ لکھ لیں کہ مجھے سرکاری توفہ نہ بھیجیں اجا انہوں نے لکھ لیا مجھے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ فون آیا انہوں نے کہا سر میں نے اب میں یہ بات ویسے ہی اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بڑی مجھے اس وقت ان کی عجیب لگی انہوں نے کہا سر میں روزانہ یہی کام کرتی ہوں اچھا یہ مجھے بڑے عرصے بعد کچھ پہلا فون ہے جو ایسا مجھے کسی نے کہا کہ میں سرکاری توفہ نہیں لیتا آپ مجھے نہ بھیجیں اچھا تو میں سر آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں نے کہا سر میں دفترہ آپ آجائے گا وہ بھی تکاہی نہیں امران بھائی خدا دنال کیا ہوگا؟ بڑی شدتران انتظار رہا ہے شان ہے کہ امران بھائی توفہ نہیں چاہیتا توفہ پیجنا لی نو بلا رہے میں بلا رہا وہ کہہ رہی ہی کہ میں آکے ملنا چاہتی ہوں انہوں نے گلدی سمجھ لگی ہے پرسوں دے گیر دو تے بار پھری جا رہے اور لگی انجھ رہی اسی کہ میں کسی تا انتظار کر رہا ساری گال مچھاڈ اور نو ساڈی دی کون ہی ہیں جو ہو گئی بس بس میں ہمیں یہ لگتا کہ کرپشن صرف جو ہے وہ کرتے ہیں سیاستدان بیروکریٹ بھی کرتے ہیں چلو کھنگ لو سیاستدان سیاستدان جو مرضی کو وہ ساڈی کھنگ نہیں چھرنی باقی کسے پاس سے جاؤ گیا تو آٹومیٹکلی سوچھوان ہو جاندہ سیاستدان میرے خیال میں آپ کا لائسن صرف سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے دگا ساڈے پیپریں اتھٹے انہوں ہیں اور یہ علمیا بھی ہے پاکستان کا ہم ساری گالیاں ان لوگوں کو نکال ان کو جانی سیاستدانوں کو نکال بیڑا غلق جو ہے وہ بہت ساروں نے ملکے ہم نے ملکے کیا بے شکر سے بھابی ہیلپ کرتی ہے وارڈروپ میں کہ یہ پہنو آج یہ میرا شو ہی نہیں دیکھتی پوچھیں بھابی دیکھتی ہوں میوٹ کر کے خامد دی کی چندگی وہ دی نا کوئی کار شوندہ نا کوئی ٹی وی تو سوندہ ٹی وی تو سوندہ ٹی وی تو سوندہ دے ٹی وی تو سوندہ دے ٹی وی تو سوندہ دے ٹی وی تو سورا ہے بھابی جب آپ کے سامنے بیٹے میں آپ کو میسیج کر رہی ہوں تو پھر میں کئی بات میسیج کر کے کہتے ہوں کہ یہ ٹائی ٹھیک نہیں ہے آج مطلب میں خود بات کر رہے ہیں ہوتا ہے کہ بات کر رہے ہیں کہ ٹائی تیڑی ہو جاتی ہے یا شرٹ جھونج پڑ جاتا ہے شرٹ کے اوپر بہت زیادہ تو آپ میسیج کر کے بتاتے ہیں ٹھیک تو کرو فکس ڈیورسلف کئی بات کر رہا ہے کیا آگا؟ یہ علمیہ ہے امران آپ ہم دکھ بھی جاتے ہیں ٹائی پہ جتنے ہمارے فیملی کے لوگ ہیں وہ کبھی یہ نہیں بات کریں گے کہ آج آپ نے اچھی باتیں کی ہیں آج آپ آرگومنٹ سانگ کا ہماری جتنی فیمیل ہماری قزن ہیں یا رشتہ دان ہیں یا بہنیں کہ بھائی آپ لگ ٹھیک رہے تھے آج لگ ٹھیک نہیں رہے تھے ہاں حالانکہ ہمارا جو اصل کام ہے وہ تو ہمارا آرگومنٹ کا وزن ہے کہ ہم نے کتنا اچھا آرگومنٹ دیا یہ basis ہے کہ پرورگرام کر کے آتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ پرورگرام ٹھیک ہوا تو مجھے جواب آتا تھا سہی لگرہ تھے میں یہ سوچتا تھا کہ سہی لگرہ refuse جب میں بڑا مزہ ریکارڈ پروڑ گرہ تو میرا بیٹا چھوٹا پھر ایسے مجھے مجھے دیکھے پھر وہ اپنی ماما ہوں گئے تھا دو بابا stand-up comedy کے لیے تشریف لاتے ناسیم مکی مکی آج کی دیتے کرنا stand-up آج تیرے 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 امیر لو کہاں تے آج ہمیں ایک بات کریں گے ریالیٹی کی کہ جب کوئی موسم چینج ہوتا ہے جب کوئی حالات اچھے ہوتا ہے یا برے ہوتا ہے عمیر آدمی کے اوپر اس کے کیا سرات ہوتے ہیں اور غریب کے اوپر کیا سرات ہوتے ہیں بالھے عمیر آدمی گھڈی تے جارہی ہے itives گھڑی پیدل جارہی ہے عمیر آدمی جیڑا اور وہ یہ ہوتا کہ پھڑا پھڑا غریب لنگ جائے سڑک تو خاناہ خراب تھا پتر سینٹر چھے ہوئے لنگو لنگو تو غریب آدمی کہ ہوتا ہے تو دیتی اللہ نے جھرکے کھا ہمارے بچے درہاں ہمارے بچے درہاں ہمارے بچے درہاں ہمارے بچے درہاں مہنگو کا مزہ آئے گا الگ الگ قسم کی اہام کھانے کا تمہیں تو پتا ہے مجھے لنگڑا ہام کھانے کا کتنا چونگی مجھے تو وہ انوٹرٹور اچھا لگ انوٹرٹور بہت اچھا لگ انہوں نے کہنا ہے بھی نہیں آندا کی ہوندہ کی بچے نہیں کہا کہ مجھے مجھے آلو بخارہ کھانا ہے اپنی آلو بخارہ وہ جتنے جس آلو کو بخار ہوتا ہے اپنی اچھی بات کرتا ہے یہ کو مرا بچا گریب آدمی دروازے چھے پکھا لیا کہ قدم مکڑیاں ہے گھرمیاں نہ گھرمی مکڑی نہ مکڑیاں مکڑیاں بچیاں نے بھی سوٹیاں مارا رہا 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 آم بنا گھانا پیتھ نکل دیو جو سردھی آن دیو امیر آدمی احتمام کر دا دو شیر آلے کمبل آنے کہ ایک شیر آنے کر کے بندہ سوٹا بہت دو شیر لڑنڈا ہے دو شیر آنے کر دو شیر آنے کرکا آپ کھوٹ دا ہلو بہت کھائی جائے یہ بہت اچھا ہوتا میرے تو یہ فیورٹ ہے ملو نا ملو نا یہ بان اف دا بیسٹ ہے آپ لوسکون ہو اور زلس ہوا آدنی ان دو یرا ہلو بہت کھا رہے ہوں امی کھاکی بی سواد ہے عمو کارکن امی رہنڈا ہے اچھا ہے بھی اچھا ہے کس امیر آنے نے کونوں دے تھوڑی سردی پینٹ رہی ہے اب وہ مریدہ پروگرام بنا لے گا وہ مرید چلکے اب ہم سنو فالنگ ہو رہی ہے بہت مزا آئے گا وہ بچے بھرمے کھلے گا غریب آدمی بچہ رہا ہے یہ نا دیکھ کاردری چھو سراغ بہت ہوندے نے دروازہ اینا دیکھا اینا اچھا لگا ہوئے ہم نے ہوا بجھلی بجھلے ایتا جرہا تہوار جدو آنا امیران دے جڑے بچے ہوندے نے انہوں نے آئے میں آٹھ دن پہلے کھرنے شروع کر دینا پاپا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے غریب دا بچہ انہیں ایتو ایک رات پہلے یہ ہو جا رونا پانا سارے بچے ہیں میں نے باہا میں پوٹ لے رہا پہلی باری پوٹ مانگیا میں اب پہ دو سال سے آئی بھائی ہے میں نے پڑے وہ ہی میں نے کبھیلہ کیسی ہے ایتا جو بھائی ہے امیر دا بچہ جڑے ہوندہ نا سپورٹ سکرنے دے نکل دینے کاروں بار غریب دا بچہ یہ زیادہ زیادہ انجوا ہے کیوں دا پانچھ رو پہ پکانے لیا کے پہران تھا لیا کے پانے جنے پانے لیا پانے لیا پانے لیا امیر دا بچہ جڑا ہوندہ نا وہ کی کارتے ہیں وہ ڈیل موگو آلند نے برگر دی ٹھیک ہے جی وہ چپس بھی آگے نگٹس بھی آگے نلٹوائے بھی آگیا بچہ کھا رہیا کچپ لیا رہا ہے بڑے دی سینٹسی تریکیں جنرے ٹیشوز کار رہنے تے غریب دا بچہ ینا نے اید آلند نے گوڑا یا ڈابا ڈابنو آلا کہ انہوں نے لیا کے کھاندے پہ رہنے ہونہ گوڑا جارہا ہوندہ ہے ڈیل میں کھارے نہ لیا ایتھو یہ کھارے دے اور چھوڑی در نہیں نا آیا گوڑا ہوتھر لے تو کتا کریا آہ آہ تو پڑھا کترا آگیا آہ میں نے داس بچہ چنگا بڑے آسی یہ کتا چنگا بڑے آسی ایک کو پہنجو دیکھنا میں آدھے کار دیں ہمارے معزز محمان ہمارے ساتھ ہی تشریف فرما ہے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم اور ساتھ میں ہے ہمارے پاس صداقہ علی عباسی صاحب اچھا آپ نے کہا تھا آسف زرداری صاحب گرفتار ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ ہو گئے کچھ ٹائم کے بعد تو ہمارے شو پر سران آناؤنس کر کے جائیے اکلے نمبر کس کا ہے چونکہ نائب کا قانون بھی تھو صاحب بدل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ جو بھی آتھ پڑھیں گے وہ گرفتاریوں کے بجائے زیادہ آپ پکا آتھ پڑھنے والا ہے عمران خان صاحب نے جیسے بتایا کہ کچھ لوگ شاید چھٹنے جا رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو وہ اچھی خبر ہے قوم کے لیے یہ جو آج سے چھ ماہ پہلے چھوٹ جانا تھا میاں صاحب ٹھیک ہے معاملات کافی عد تک تہہ تھے عمران خان صاحب اس وقت نہیں مانے شاید کچھ لچک آپ دونوں طرف سے دکھائیں یہ جو آدھائیگی ہے یہ بزریہ ہے کتر ہوگی یا بزریہ ہے جدہ آدھائیگی ہوگی بہر حال تب یہ شیئے تہہہ ہو رہی ہے یہ تو تانو کھانگنا چاہیے تھا میں جو کام کرتا ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا کھانچنا سیکیورٹی ہوتی ہے کبھی میاں گوڈلوکنگ بھی ہے فین فالووگنگ بھی ہوتی ہوگی بہت ساری فیمیلز فین ہوں گی اور کئی ساتھ جائیں اور تشویریں خوچانے کے لئے لوگ ان کے پاس آجائیں اور کوئی عورت آ کے آپ کو گھرے بہت سویر لے ناستی شیلپیس تو بہت لوگوں نے میرے سامنے لیا ہے ممد اب کبھی پبلکلی چلے جائیں تو بہت لوگ تبھی میں ان کو شاپنگ بے لے کے بھی نہیں جاتی اچھا یہ ہے وجہ یہ انسیکیورٹی ہوئی ہے کہ اچھا خاصا پلا پلایا تابیدار خواون بہت سنو نکل جائے نہیں یہ پبلک فیگر ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان کو اچھا کہتے ہیں تو یہ بھی میرے لئے کمپلیمنٹ ہے اگر لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے باقی انٹرسٹ میرا رہی شکار میں کے ہے چداکت صاحب سپوز آپ کو ہیر رانجہ فلم دوبارہ بنانی پڑھ لی ہے اس کا سیکویل ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی رہنماں ہیں ان میں سے کس کو چنیں گے کس کیلیکٹر کے لیے کس کو کون سا رول دیں گے آپ کے پاس جو رولز ہیں وہ ہے ہیر کا رانجے کا اور رانجے کی تانی دینے والی بھابیوں کا اور رانجے کا بے وفا بھائی پھر کہہ دو اور سیدہ کھیڑا میں ایسا کہوں گا کہ آج کا ہیرو عمران خان ہے اور ہیروین جو ہے وہ نیا پاکستان انشاءاللہ خوبصورت مستبل ہے تو آپ کہتے ہیں رانجہ جو ہے اور بہتنا فضل رمان صاحب آج کہہ دو کا کردار دار کرے پوری پوچش کر رہے کس سارے جو ہے وہ آگے اچھے کھڑا جیب لگے گا نما پاکستان خان صاحب نے بھائی کے کہندہ اوہے کہ بنجلی بھائی لڑی ہے نہیں نہیں خان صاحب رانجے ہوئے نا وہ نے کہنا نا چوری کھاما گا نا کھان دیاں گا خان صاحب نے تو دے بھی بھائی لینے چوریاں کھا دیا مولانا فضل رمان صاحب کہہ دو ہوئے نا تینہ نے رانجے دی چوری چی ڈیزل پایا اور کھڑا ہی چردیاں پٹا کے بھی مارے آئے اور مولانا فضل رمان دی بڑا تو میری حکومت مسنگ کر رہی ہے اور ہر ادھا کلومیٹر تو بہت کچھرا آیا ہونا اچھے بھائی آپ یہ دیکھئے کہ اگر رانجہ عمران خان ہے تو رانجے کی تانے دینے والی بھائییاں کون کون سے بنتی ہیں ذرا آپ بتائیے میں بھائی کو روک کے وہ جو آپ ان بھائی کو روک کے آپ کو نظر نہیں آتی تانے دینے والی بھائی یہ دانیال عزیز یہ تلال تلال چودری یہ مریم اور انزید آپ کے پاس کام میں یہ ساری بھائییاں ہی ہیں یہ شیری رحمان یہ ساری وہ بھائییاں ہیں جو خود تو کچھ کر نہیں سکیں اور رانجے کو روز جو انا وہ تانے دیتی ہیں بھائی بھائی یہ بھائییاں جڑی ہیں تو اسی گنیاں نے ریکڑییاں گئی ہیں کچھ ناہل ہو گئی ہیں بھائی دینے جیل چلے اچھا پھر آپ بتائیے رانجے کے بے وفا بھائی مطلب عمران خان صاحب کی بے وفا بھائی کا کردار کون کرے گا یہ اپنی بیوی کی باتوں میں آکے اپنے بھائی کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں رانہ سناولہ ٹائپیٹ مندلہ یہ رانہ سناولہ ٹائپیٹ مندلہ کیونکہ اس کو پولیٹکس کا میری بھائی 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 شوق ہی نہیں ہے میرا اپنا پروگرم کو میوٹ کر کے سنتی اب وہ عمران خان صاحب کا مجھے اس کی اپنی اس آدمی کی ڈیووشن دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کو اپنے جیسے لوگ ملے ہی نہیں دو تین نام بتائیے اور جو اس کی اپنے جیسے لوگ تھے ان کو اس نے پہچانا ہی نہیں شاید مجھے کیبینٹ کے اندر جب میں دیکھتا ہوں خان صاحب کی تو چند تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے پرانے پاکستان والے اور اسی طرح کے پرانے لوگ جو اقتدار پرست لوگ ہیں وہ سارے ان کی ساتھ حکومت میں ہیں دوستو کیڑے بندے یا جیڑے اس رول کی کاسٹ ہونگے یہ بھی تداس دو آئی ایس کی جو ٹیم ہے جو اب معیشت کو چلا رہی ہے سب سے پہلے تو یہ چھوڑ کے جائیں لو جی میں سمجھ گیا سب تو پہلے نیوے نیوے لاکھ ہو کے جیڑے نکرنگے اوہ حفیظ شیخ صاحب دوسرے نمبر تے باکر صاحب تیسرے نمبر تے شبر زہدی صاحب نکرنگے کہ میں ہونے نا لے لے میں ہونے لگ دا میں ہونے لگ دا میں ہونے لگ دا میں ہونے لگ دا اگر وہ کو غلط ایڈوائیس دے رہے تو ایڈوائیس ان کی ہوتی ہے فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے یہ جملہ سنبھال کے رکھئے گا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کیونکہ کل لینہ نے ہونا دے پہا دےنا اللہ سب تو پہلے جانگے اے جڑی جڑی پڑھتی ہوئی ہے نا مینہ ڈیڑھ مینہ پہلے الیکشن تو الیکشن تو یہ سارے بے وفا پرانے جنہیں این موکے تے چھڑے کے نکل جانے ایسے دی میں نسیم وکی نی سٹیٹ رہا میں نو لے کے کلہ ہی چل رہے ہیں ایسے دنہ لگ دا کہ عمران خان صاحب بھی نا ہیر رہاں نو لے کے کلے ہی چل رہے ہیں کمیڈی ولم ہے اے نے میری تواہی دے زمیدار اے نا نے میرے کو نا کو رپیہ چھڑیا ہے نا میری سیاست چھڑی ہے نا کو میرا بندہ باہر چھڑیا ہے نا میں نو جون جو کا چھڑیا ہے جنہیں بھی نوے نوے سیاست دانے سارے میرے پچھے ہی پہ گئے نے مولا جھڑ صاحب یہ آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا آپ نے اس قوم کو جو بڑی عظیم قوم بننی تھی اس کا مستقبل چھینیا یہ جو بچے باہر غریب ہیں یہ جو اسطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں یہ جو پینے کا پانی نہیں ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں آپ کو اپنے جرم کا پتہ نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اس قوم کی آپ نے منزل چھینی ہے مولا جھڑ صاحب آپ کی یہ باتیں ٹھیک تھیں وہ تھوڑے سے لوگ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں آپ باہر نکلیں گے ویسے تو آپ نکلیں گے ہی نہیں لیکن باہر نکلیں گے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ دنیا کو ہوش آگیا ہے شعور آگیا ہے اب بریانی پلیٹ پر بکنے والے لوگ نہیں رہے میں منہ کے وامنو شعور آگیا ہے میرے بندے بھی ختم ہو گئے ممی کچھ نہیں زیرو ہا ممی میں انہو باہر کٹ کے دے ویکھو کیوں دھا ایک وقت اسی کٹن سے تیار ہوں پیسے دیو جاؤ آپ کو ممت آگیا ہے گانا گا رہے ہیں سانو نوٹ بکھا ساری آل اولاد میری تو سی جی لنچ بند کرتی ہے حجے بھی پتہ نہیں کہے مال لبند ہے ساری آل اولاد بھی کچھ آپ کے بچے باہر بھی باگیا ہے میں آپ کو پتہ نہیں ہے حسین باہر حسین باہر سلمان شہباز باہر ان کے دماد باہر وہ اسحاگڈار باہر وہ سارے مطلوب نے ان سب کو پیش کرے اور مال پیش کرے اور اپنا راہ لیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا تھا کوئی دشمنی نہیں ہے کراہم نہ کراہ دے کراہے دے شدرے کارلا وہ تھے روہ مقدس نہ آنے میرے بچے ہیں دے ذرا تیان دے نال ہے آپ کے بچوں کے ناموں سے ہمیں عقیدت ہے ان کے کاموں سے نفر اے جے پی ٹی آئی کیسا بارش کی تے اندھی ہو گئے ساڑی تے پاس اندے واسی صاحب ڈرو اس ٹیم تو جدو میں جیلو باہر آجانا ہے تُسی فکرنا ہے کہ تُسی باہر آن جوگا تو انہوں چھڑنا ہی نہیں ہے اب اہلو چاچا جی صدی ہیں تم گیاں نے اے جو دو کروائی پاہر تھا تو دو سوچنا سی اندھے صاحب دے ٹائم ہے دے اندھے باہر آن بھی گلنا پھول جو جنہ صاحب تُسی یہ تھے میرا لیلیا میں لگتا اگلے جان نہیں ہونا میں مال تو اڑا ہے صاحب ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں آپ پہ بھی نہیں پتا ڈڑا مال کتا ہے کتا ہے تُسی می کی چھڑنا نہیں اے دس ہوئے میرے کیس کدھو ختم ہونگے اے تینوں میہ دس آنگا اے آگیا جی تاڑا لیڈر دو سو شو میں ایدے نہ کیتے اے ایسے کوٹ جی کرتے لیڈر سادہ ہے وہ کپڑوں پہ نہیں اپنے کام کی ویسے جانا جاتا ہے تو اڑا خیال ہے تو اسی کپڑے چنگے پاندے رہے ہو تیرہا جو دا اصاب دے رہے ہو آپ پہ پٹھا کیوں دیتا مولیہ دو اور میں کفیت شار آدمی ہوں قوم اور ملکہ پیسہ بچا رہا ہوں کپڑوں پہ نہیں خرج کرتا میں تمہاری طرح برینڈڈ سوٹ اور گھڑیاں اور جوتے ایسے کپڑوں سے نہیں ہوتی آپ کے کردار سے ہوتی ہے اینا دے جننے بندے نے سارے نے مکناتی اس لہے نے پنجاہلے ٹھیپے بھی جیو چو گڑ لیں دے دکھنا کاؤ بھی تو دے جواب ہو ککڑی نو اے بی سی سکھانا لیا اور دے نا جواب تے نو اے بی سی نو ککڑی سکھانا لیا ایک سال دے وے تسی ہار بندے نو چھاڑی ہزار دا مکروز کر دیتا ہے خان صاحب اور تسی ہی رہا پانے دو لکھ دا مکروز کیتا سی ہر بندے نو او یاد نہیں یہ میں بتاؤں آپ کو مولا جیٹ صاحب آپ نے جتنے کردے لیے اس سارے فضولیات میں ضائع ہوئے آج ہم کردوں کی کسنیں اور ان کا سود واپس کر رہے پٹرولی اینا مہنگا کرتا کوئی خود خوشی بھی نہیں کر سکنا جیل چیگا تو اسے کنا موٹر سکر چلالی کیا موجہ لگی ہیں مولا بھائی کی گلے پہنا دو ان کو پیسے اور کرجا بھار فلائی مولا بھائی می توسی کیتا نا فلائی تا سمجھلا بچیاں دی بھی فلائیت پاکستان آئی سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں نرمل کے پاس ہوتی ہیں کوئی عجیب اور غریب خبریں آج کون کون سی خبریں لے کر آئی ہیں نرمل ذرا سنا دیجئے نا سب کو بجلی کا بل ادانہ کرنے والے خاندان نے عدالتی کروائی کے دوران سارا انظام بلی کے سر ڈال دیا بلی تے پھلاکیوں پایا انہوں کے سر شاید بچت ہو جائے انہوں نے جا کے بڑے لوجک پیش کر دوں کہ سر اے ڈی بلی ہے نا جی ہے میٹر تے چڑھ کے پنجے مار دی ہے میں آپ دیکھیا بلی نے ساڑا میٹر ہی ہی کر کے پچھے کی تھا بلی نا اسکار دی ساسدہ ناس ایسے بھی بل اور بلی دے نام چھنا مناسبت بڑھی گی انہوں نے کہا بل چیتاں بھی بڑے گا نا بلی دے ہی کسور ہوئی گا چاچے نے اپنے کارج بڑی چلاکی کی تھی یہ دے کار ایسی نہیں آیا جیتھ ایسی نہیں لائی دا او تھے کولے نا ایسی وایا آیا ایمی کولے آنے جا کے ایسی دے کھ لوگ کے کہا بڑی کولنگ کر دا اندن کار بیل آگیا چاچے نے بھی ایک بلی رکھی سی او سنو تو کچھ خلاندہ نہیں سی بلکہ او چاچے دے کھان پیندہ نے بندوبست کر دی سی کسے جاندی سی چچڑا لیا کے آجندی سی کسے جا کے کسے ڈبروٹی دے ٹکڑا لیا کے آجندی سی آگے چلیں گے اور کیا خبر ہے خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو روکنے کے لیے پولیس کا وارٹر کینن کا استعمال اور طرح ہوندہ بھی یہ نا کہ پانی پہاں تو انہوں اپڑی پہ جاندی گے پانی پہاں کھانا خراف دے پتر انہیں ہوئے ہویا طرح سل اے بے کہ خامن نے فون کی تا سی کہ میری بیوی چھلانگ مارکہ خودکشی کرن لگی ہے پولیس نے ماریا چھتے پانی تو اس بچہتے سارا اتر گیا میک اپ بندہ نہیں رولا پہاں دیتا ہوں نے کہا نے 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 میری بیوی نہیں کی کرنے اپنی بیوی نے کہا رہا پائی صاحب مارو شاہر تھلے آو تھلے آئی ہوں نے کہا مینو پائی صاحب کہہ رہا ہے تھلے آئی ہوں نے کہا رہا میں نہیں مرانگی ساڑھا تو ہی مرانگی لاؤ تُس ہی یہ کہل کر دیا اتوہ دی چاچی ایک دن تیسری منجل تے چڑھ کے خودکشی کرن لگی میں بھی بلایا واٹر ٹینک پول سالہ نے ماریا آپ گانا کرنے پی پہن دیئے برسا چاچا بھی نہیں کہ دن خودکشی کرنہ سے چڑھیا ہوتے پول سالہ نے ہوتے پانی پونی نہیں پایا ایک نان تے دسان تے پکوڑے بکھایا چاچا فوراں تھلے آیا اور کون کونسی نیوز ہے پین کے سب سے زیادہ مطلوب منشیات فروش کی موسیق ویڈیو پولیس کے لیے نیا چالنج بن گئی منشیات بھی بیج رہے ہیں اپنا دوسرے زندگی نو انجوائے بھی کر رہے ہیں مطلوب بھی ہے اپنے موسیق ڈاؤنلوڈ بھی کر رہے ہیں خود ٹک ٹک منا کے اپنی ویڈیو وائرل کر رہے ہیں لوکانو سٹسوٹ کر کے تو آپ فٹو ہونڈے ہیں مرجرم نے ٹک 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 فٹ کیتا مرجرم نے ٹک 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 بھی ہسی کرتا مرجرم اندے سے نا مرجرم کر دے سان تھا لک جدے سان لاکا غیر چھا نکل گیا جنگنا چھا پناہ لیلی ایم یہ جکل دے کہ چک مرجرم نے جرم بھی کرن دے ہیں تو ٹک 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 بھی ہمارسد ہو جیبان کردہا تھی پھڑیا گیا نے تھی ٹک ٹکова نہیں نہیں منارے پاکستان تو置یس بک لائیو رہے صرف ٹک پھڑ لایا جیبتراش لگو بڑا بیوگو حیاب تو یہ نہیں پتہ لیکن چلاک بھی بڑھائی ایک بندر تھی سائیڈال جیب چلنے ہنگیں کر کے انہیں ہاتھ پایا کہ وہ تھی جیب بھٹی اسی تو ہنگیں ہنگیں ہاتھ پایا تو ہاتھ تھیلے ہی نکل کے چاچے دا تو ادھے ہاتھ نال آتھے ہنگیں کر کے بھڑھ لیا تو تو انہیں یہاں لیکھا کہنا یارو یہ ہی دوسری تھی آگے چلیں گے اور کیا خبر ہے بنگلہ دیش میں بندر سے بس ڈرائیو کروانے والے ڈرائیور کو موت تل کر دیا گیا یہ کیڑا بندر ہے جیڑا گڑی چھے لانتا ہوئے گا بلو سٹیرنگ پھڑ کے اے یہ بندر ہے یار پندرہ بھی یہاں بندرہ دی میٹنگ ہے یہ تو بندر دیٹا ہوندہ ہی نہیں میں ہی بس ڈرائیور ہاں آ میرا بندر آ چاچا تو غلط غلط کر رہے ہیں اوہ ڈرائیورے سے تو وہ دا بندر ہے میں پہلے ہی پتا ہے بکی صاحب نظر شناس آدمی نہیں 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 ڈرائیور ساں میں تاہنو بندر کیا ساگنا تسی بندر ہے ہی نہیں تسیتے گوریلہ ہو نظر شناس ہو کے بھی بیوکوفی ہیں لے یہ گلہ کرے گا ملو امید ہے یہ بدا نا اردو بولدہ بولدہ گندے نالی جا پہتا اردو بولدہ کہ میری بات سنے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اے کیوں ہو گیا اور اپنا باہر نہیں نکل دا نہ نکلن دی کوشن کر دا اوٹھو ہی اپنا اوٹھے ہاتھ کر کے نا تے موبائل ملا کے اپنے ڈرائیور نو گئے گا اے مجید ہمیں گندے نالی پہ گیر گیاں بیٹا ہاں کے لے جاؤں گا اچھا سلو بیگن صاحب کو بتانا وہ ہمیں کھاؤں کا پھر انجوائے کرے گی میں جب بھی گرتا ہوں ہستی ہے آپ کی تشریف آبنی کا بہت بہت شکریہ امران خان صاحب بڑا مزا آیا تھوڑے دیر کے لیے تو ہمیں لگا کہ ہم آپ کے شو پہ ایسا کیسٹر آئے ہیں سارے بہت شکریہ آپ لوگوں کا بلانے کے لیے اور امید کرتا ہوں دوبارہ کبھی آپ کے شو میں آئیں گے تو اس سے زیادہ اور مزا آئے گا مجھے اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے تو اور زیادہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں ٹیلیویجن پہ مجھے بیٹھ کے دیکھتی ہے صرف سنتی نہیں ہے اچھا تسری بات یہ کہ ہم آپ کو دعا بھی دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو بیس پیشنس دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس چینل میں نئی نئی انٹری کی ہے آپ کے قدم اس چینل کے لیے مبارک ثابت ہوں اور آپ کا شو چار چام لگ جائے اس کو بہت شکریہ بڑی بہت شکریہ اچھا بھی آپ بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی خوبصورت آپ کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو ہمیشہ ایسی سلامت رکھے اور صداقت صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آج آپ پہلی مرتبہ ہمارے میں ماندے مجھے بہت اچھا لگا آپ نے یہاں واقعی ہر طرف ستا رہی ہیں اور ان سے باتیں ہوئیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جب آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا تنس کرتے ہیں یا ہمیں جب کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن اس تنقید میں کم از کم آگے جو ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے کوم سے بڑی مشکلوں سے یہ تبدیلی آئی ہے جو ہم کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے وہ ضرور ابھی گبرانے کا ٹائم ہے لیکن اتنا نہ گبرائیں کہ لوگ مایوس ہو جائیں